آپ کو پتہ ہے اس جمعرات کو یہ ایک ڈچ ایم پی ہے گیٹ ویلڈرز اس نے قرآن اور فتنہ اس کا نام اس نے فتنہ رکھا ہے علیہ عزباللہ انٹرنیٹ پر اس نے تھرس دے کو ریلیز کی ہے وہ میں نے ساری دیکھ ہی ہے اس فلم میں قرآن کو فتنہ کہا گیا ہے آج مسلمانوں کی تعداد ایک عرب سے زائد ہے لہذا اس فلم کے ذریعے دنیا کے ہر پانچویں فرد کی دل آزاری کر کے انسانی حقوق کے خلاوردی کی گئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور بہت سارے ممالک نے بھی اس کی مضمت کی ہے حتیٰ کہ ہالینڈ کے وزیر آزم نے بھی اس کی مضمت کی ہے اس ڈچ ایمپی نے قرآن مجید کی پانچ آیات بیان کر کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی اس نے پانچ آیات سیلیکٹ کی ہیں پورے قرآن مجید فتنہ کی اوپر تلاش کر کے آپ انٹرنیٹ پر جا سکتے ہیں اس نے پانچ آیات سیلیکٹ کی ہیں قرآن مجید سے ان میں سے چار آیات تو آوٹ آف کنٹیکسٹ ہیں چار آیات ایسی ہیں جو اس نے آگے پیچھے سے کاٹ کر بیان کیا ہے یعنی آوٹ آف کنٹیکسٹ ہیں سیاک و سباک سے ایلہد ہیں اور ایک میں اس نے حقیقت بیان کی ہے جو صحیح ہے جیسے ہمارا عقیدہ ہے ایسے عقیدہ وہ عیسائیوں کا بھی ہے یہ میں آخر میں آپ کو بیان کرتا ہوں اب نوجوانوں کو میں خاص کر یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ غیر مسلم نوجوانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو جب ان کے سامنے وہ یہ آیت رکھیں گے کہ یہ تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے تو آوٹ آف کنٹیکسٹ جو چار آیتیں ہیں اس کی میں تمہیں ایک پہلے مثال دے دیتا ہوں سورہ نیسا کی آیت نمبر 43 کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے وَآیتَ يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں میں شراب حلال تھی اس وقت رب تعالی نے یہ فرمایا کہ شراب پی کر نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھو کیونکہ تمہیں نماز کی سمجھی نہیں آئے گی کہ تم کیا پڑھ رہے ہو اب اگر آج کوئی مسلمان اس کا پہلا حصہ پڑھے اور کہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ قرآن میں رب فرما رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ اس لئے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ اس کی بات اس لئے نہیں مانی جاتی اس لئے کہ وہ اگلا حصہ چھوڑ رہا ہے یہ کنٹیکس سے آؤٹ کر رہا ہے یہاں یہ لکھا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اسی طرح چار آیات اس نے قرآن سے سیلیکٹ کی ہیں اور ان کو آدھا آدھا کاٹ دیا ہے میں ان میں سے ایک دو آپ کے سامنے مثال کے طور پر بیان بھی کروں گا ان میں سے آدھا آدھا کاٹ دیا ہے جس سے وہ مانا الٹا ہو گیا ہے جیسے لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ قرآن میں رب فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ لیکن اگلا حصہ کاٹ دیا جائے تو مانا الٹا ہو جاتا ہے تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ سیاک و سباق سے جب بات نکالی جاتی ہے تو مانا الٹا ہو جاتا ہے میں اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے برطانیہ کے ایک نامور اور ہیرو وزیر آزم کی تقریر کا ایک اکتباس تمہیں سناتا ہوں جو اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر کی ہے برطانیہ کا ہیرو وزیر آزم جس پر برطانیہ والے فخر کرتے ہیں اس نے ہاؤس آف کامنز میں ایک تقریر کی ہے میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں آپ ذرا غور سے سنیں I have nothing to offer but blood toil tears and sweat house of کامنز میں برطانیہ کا ہیرو اور پاپولر اور فیوریٹ وزیر آزم تقریر کر رہا ہے اور قوم کا بتا رہا ہے I have nothing to offer but blood toil tears and sweat میرے پاس خون سخت مشکت آنسو اور پسینے کی تجویز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں پیش کروں میں آج تمہارے سامنے خون میں رنگیں جانے کی پیشکش کر رہا ہوں کہ ہمیں خون کے اندر مرنا ہے یہ ایک وزیر آزم house of کامنز میں کہہ رہا ہے آگے کہتا ہے you ask what is our policy پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہماری policy کیا ہے i will save i will save میں کہوں گا it is to wage war by sea land and air with all our might وزیر آزم کہہ رہا ہے اگر تم میری policy پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا ہمیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ سمندر فضاء اور زمین میں جنگ کرنا ہے یہ ایک وزیر آزم house of کامنز میں کہہ رہا ہے اور آگے کہتا ہے you ask what is our aim پہلے تو policy پوچھئے اگر تم اسے یہ پوچھو کہ ہمارا مقصد کیا ہے i can answer in one word میں ایک لفظ میں تمہیں جواب دیتا ہوں victory victory at all costs victory how long and hard the road may be وہ کہتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے ہم نے فتح حاصل کرنی ہے ہم نے فتح حاصل کرنی ہے چاہے ہمیں جتنا ہی دور جانا پڑے چاہے ہمیں جانے بھی قربان کرنی پڑے ہمیں ہر صورت میں جنگ کر کے فتح حاصل کرنی ہے who is this پتہ یہ کون ہے یہ ونسٹن چرچل ہے یہ اس کی تقریر ہے تیرہ مئی انیس سو چالیس کو ہاؤس آف کامنز کے اندر ونسٹن چرچل نے یہ تقریر کی ہے اس وقت جرمنی کے خلاف وہ اعلان جنگ کر رہا تھا اس وقت جرمنی کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اعلان کر رہا تھا اگر اس کو جنگ کے کنٹیکس سے نکالا جائے تو وہ سب سے بڑا دہشتگرد نظر آتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم نظر آتا ہے لیکن اگر کنٹیکس کی اندر دیکھا جائے کہ میدان جنگ میں وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا ہے یہ اس کا حق بنتا ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے میدان جنگ میں ہر لیڈر کا یہ فرض ہے کہ اپنی قوم کے حسلے بڑھائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے یہ چار آیات جو اس نے چنی ہیں اور ان کو کٹا ہے یہ چاروں کی چاریں میدان جنگ کی ہیں وہ آدھی کٹ رہا ہے میدان جنگ کے حالات کو وہ کٹ کر آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کر رہا ہے لہٰذا جس کسی نوجوان کو کوئی غیر مسلم یہ حوالہ دے تو قرآن کھول کر ایک سطر اس کی آگے جب تم پڑھو گے ایک سطر پیچھے پڑھو گے تمہیں حقیقت نظر آ جائے گی کہ یہ میدان جنگ کی واقعات ہیں اب میں ان میں سے ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو اس نے دی ہے اس نے پانچ آیتیں دی ہیں ایک آیت یہ سورہ محمد ہے قرآن مجید کی 47 آیت ہے اور اس کی آیت 47 سورت ہے اس کی آیت نمبر چار ہے وَإِذَا لَكِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا عرب کہہ رہا ہے جب تم کافروں سے ملکات کرو فَدَرْ بَرْرِقَابُ ان کے گردنے کاٹ دو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ فَشَدُّ الْوَسَاقُ یہاں تک کہ پوری طرح انہیں تباہ و برباد کر دو جو بچ جائیں انہیں مضبوط رسیوں کے ساتھ کہہ دی باتیں